آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کی تنگی کا ہے کونسا بڑا مسئلہ سب سے؟ رزق کی تنگی بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ رزق سرے سے نہیں ہے اور بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے یا بعض لوگوں ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ رزق ہے لیکن پوری نہیں پڑھ دی یعنی برکت نہیں ہے تو بات گھوم کے وہیں چلی جاتی ہے مالی تنگ دستی کے ہوگا یعنی بات ادھر سے شروع کرو چاہیے بات ادھر سے شروع کرو تو اس کا آخری سرہ کیا ہے کہ مالی تنگ دستی میں دو باتیں آپ حضرات کو یا دو نکتے آپ حضرات کو سمجھا دیتا ہوں اگر وہ نکتے سمجھ آگئے تشخیص ہو جائے گی پھر علاج بھی ہو جائے گا پھر کیا ہو جائے گا؟ علاج ہو جائے گا اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حبیب میں ارشاد فرماتا ہے میں نس قطعی سے سمجھا دیتا ہوں مسئلہ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ وَمَنْ بولو وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ جب تم میرے ذکر سے مو موڑو گے تمہاری معیشت کو متانگ کر جب تم میرے ذکر سے عراز کرو گے مو موڑو گے سمجھ آگئے؟ یعنی مو موڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں بول رہا ہوں تو آپ مو مو ادھر کر لیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کہ عراز کرو جب تم میرے ذکر سے مو موڑو گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ پھر بے شک میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا تیری زندگی کو عجیرن کر کر رکھ دوں گا اب اللہ والا مجھے بتاؤ کہ میں اللہ کی مانوں یا تمہاری رام کہانی سنوں حضرت صاحب ہاتھ بڑا تانگ گئے گا ہاتھ بڑا تانگ گئے گا آپ مجھے بتائیں یہ ہم قرآن کی مان ہیں یا ان کی مان ہیں؟ ہر ایمان والے کا تقاض ہے کہ بھئی ہم نے قرآن کی مان نہیں اللہ نے جب ایک بات کھول کے قرآن میں بتا دی ہے کہ جب میرے ذکر سے مو موڑو گے تمہارے اوپر مالی حالات تنگ گئے آ جائیں گے ابھی میں نے رونا رویا ہے کہ ہمارا گھر بے نمازی ہماری دکانوں پر ملازم بے نمازی ہماری فیکٹریوں میں لیبر بے نمازی ہمارے حکومت کے ایوان بے نمازی ہماری عدادتیں بے نمازی ہمارے سکولوں کے اندر اساتذہ بے نمازی تو رزق کہاں سے آجے گا رزق کہاں سے آجے گا فاللہ والو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ طویزوں کے ساتھ رزق کا حل ہو جائے گا تو پھر یا تو یہ قرآن قرآن کی آیت کو پھکرانا پڑے گا یا پھر یہ قرآن کی آیت کو بدلنا پڑے گا تو کوئی مائی کا لال ہے یہ دو کام کر سکتے ہیں تو جب یہ کر نہیں سکتے تھے پھر وہی کرنا پڑے گا جو اللہ نے فرمایا ہے اگر قرآن بدل نہیں سکتے قرآن کی کوئی نئی آیت اللہ سے منگوا نہیں سکتے اس کو کل آدم قرار نہیں دے سکتے تو پھر کیا ہے جو اللہ نے کہا ہے وہ مان لے اور دل سے مان لے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آجو جتنی غفلت والی زندگی گزار ہوگے اللہ کی رحمت ہوگی نہیں رحمت سلامتی برکت رحمت سلامتی برکت کس کے ساتھ ہے ابھی میں نے کتنی بار بیان میں بھی کہا حضور کے ذکر کے ساتھ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا ہو کیا رنگ ہو کیا رنگ ہو تبارہ قسم ربی کا ذل جلالی ولی اگرام تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے آج جتنے بھی حضرات آپ میں سے مالی تندستی کا سوال لے کر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے بتایا دو ہی ہیں نا کہ ایک سرے سے نہیں ہے اور ایک کیا ہے یعنی کوئی نوکری کوئی کاروبار ہے لیکن کیا کاری صاحب پوری نہیں پڑتی پوری نہیں پڑتی تو بھئی پوری نہیں پڑتی تو کسی نے تمہیں دیئے تو نہیں دینا تو کسی کے دیئے پوری پڑتی بھی نہیں ہے جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا حساس پروگرام یا کوئی اور اس طرح کی ہیں یا کوئی اور محلے میں کوئی ایسا مخیر حضرات رہتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں کیا ان کی پوری پڑ گئی ہے ان کی پوری پڑ گئی ہے یا فقیر سڑک پہ روڈ پہ بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی پوری پڑ گئی ہے اللہ والو پوری اسی کی پڑتی ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کماتا ہے لَا تُلْحِكُمْ عَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ کس کو مخاطبی ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَن اولاد اور مال کی محبت میں میرے ذکر سے مو نہ موڑ لینا جنوں نے ایسا کیا وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہیں وَذْبُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب بوچھا کسی تویز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے تو اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کر اللہ تیرے مال میں کسرت بھی لے گئے آئے گا اللہ تیرے مال میں برکت بھی لے کر آئے گا مال میں کسرت بھی آئے گی مال میں برکت بھی آئے گی اب یہ پہلا مسئلہ سمجھ آگیا حضرت صاحب میرا کسی نے رز بان دیا ہے حضرت صاحب ہمیں بندش ہو گئی ہے ہمیں بندش ہو گئی ہے اللہ والو جتنے بھی لوگ پہلے مر گئے یا آج مرے ہیں آج کے دل میں ان کے مرنے کا کوئی بہانہ ہے کوئی نا کوئی تو بہانہ ہے نا کوئی شگر سے مر رہا ہے کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے کوئی حادثے سے مر رہا ہے کوئی خودکشی کر کے مر رہا ہے کوئی ڈوب کے مر رہا ہے کوئی بہانہ تو ہے اب اللہ نراز ہو گیا ہے اب اللہ نے تیری معیشت کو تنگ کرنا ہے اب کوئی بہانہ تو بننا ہے کوئی تیرے سے پیسہ لے گا وہ پیجے گا تیرا ہاتھ تنگ ہو جائے گا دکیتی ہوگی مال لٹ جائے گا ہاتھ تنگ ہو جائے گا تو نے کسی کو ادار دیا دبان کرتا ہے کوئی کاروپر کرتا ہے کوئی فصل ادار دی انہوں نے ادار پی لیا ہاتھ تنگ ہو گیا سمجھائے تو نے مال سٹاک کیا اس کا ریڈ کم ہو گیا ہاتھ تنگ ہو گیا تو ملازمت کرتا ہے تیرے باس نے تین چار جو ہے تنہائیں روک دیں تیرا ہاتھ تنگ ہو گیا اللہ کوئی بہانہ تو بننا ہے تو آپ کی نظر بہانے پہ ہے اللہ کی عمر پہ اللہ کے حکم اللہ کے قرآن پہ کیوں نہیں جانتی کہ میں اللہ کو رازی کروں اللہ یہ بہانہ دور کر دے گا بہانہ بھی تو اللہ کی عمر سے بنا ہے نا تو جب ہم اللہ کو رازی کر لیں گے اس کے ذکر کے ذریعے توبہ کے ذریعے تو کیا ہو جائے گا جب بہانہ ختم ہو جائے گا رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو رزق کھل جائے گا پھر اللہ کا کیا بات ہے وَاسْقُرُ اللَّهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ دُفْلِهُمْ قسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا تاکہ تم کامیاب ہو جھو پھر اللہ قسرت بھی دے گا تو ذکر کی قسرت کرے گا اللہ مال کی قسرت کرے گا اور اللہ کے ذکر میں کیا ہے ابھی میں نے قرآن بڑھا تبارہ قسم ربی کا ذل جلال ولی اکرام تیرے رب کا نام بڑھا برکت والا ہے تو جب تُو اللہ کا نام لے گا اللہ تیرے مال میں برکت ذکر کی قسرت کرے گا تجھے مال کی قسرت ملے گی پھر دوسرا انعام کیا ہے کہ اللہ کا نام برکت والا ہے نہ تیرے مال میں برکت بھی ڈال دے گا پھر وہ برکت والا مال جب تو کھائے گا تجھے برکت والے عامال کرنے کی توفیق ملے گی نیک عامال کی توفیق ملے گی نماز کی توفیق حج کی توفیق عمرے کی توفیق اولاد فرما بردار بیوی فرما بردار سارے مسائل اللہ حال کر دے گا تو پہلا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنی غفلت سے نکلیں اگر ہم تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو پہلا مسئلہ ہم نے کون سا حل کرنا ہے غفلت کو دور کرنا ہے لگتا ہے کہ میں نے اتنا بولا ہوں کوئی سمجھ نہیں آپ کو آئی اگر مالی تنگ دستی کو دور کرنا ہے تو پہلے کون سی اپنے اندر خامی دور کرنی پڑے گی غفلت کو جب غفلت کو دور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا پہلا نقطہ سمجھ آگئے ہیں اب دو باتیں آگئے ہیں ابھی میں نے بیان کی اندر جو درود پاک بھی میں نے بیان کیا اس میں میں نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی سنت کیا ہے ذکر رسول اللہ کی سنت کیا ہے ذکر رسول اللہ کو دو ذکر پسند ہیں کتنے ذکر پسند ہیں دو یعنی محبوب جو سب سے زیادہ محبوب ہیں باقی عذکار اپنی جگہ پہ ہیں ان کی شان عظمت فضائل اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اللہ کو دو ذکر بڑے محبوب ہیں وہ کون کون سے ہیں پہلا ذکر رسول ذکر رسول تو اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پہلی تشخیص ہماری ہو گئی کہ ہمارے اوپر جو مالی تنگ دستی بے برکتی آ رہی ہے وہ کس وجہ سے ہماری غفلت کی وجہ سے تو غفلت دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ذکر تو ذکر اللہ کو کون سے دو محبوب ہیں پہلا ذکر رسول اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے مالی تنگ دستی سے نکلنا ہے تو ہمیں ذکر رسول کرنا پڑے گا کسرت سے درود پاک پڑھو گے اللہ مالی تنگ دستی سے نکال دے گا اور دوسرا ذکر جو اللہ کو محبوب ہے وہ ہے میرے سے کسرت سے بخشش مانگتے رہو اٹھتے بیٹھتے میرے سے گناہوں کی معافی مانگتے رہو اللہ کو معافی مانگنا اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے آپ تصور نہیں کر سکتا تصور نہیں کر سکتا ایک بندہ روزے کے ساتھ ہے ایک بندہ باہر اپنا مال یوں یوں بانٹ رہا ہے یہ دونوں عمال بہت بڑے ہیں اور ایک بندہ اندر بیٹھ گئے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے یہ معافی مانگنے والا اللہ کو محبوب ہے اس کا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس لیے یہ دو عذکار ایسے ہیں جن کے کوئی رجد نہیں ہے جن کے کوئی پرشانی نہیں ہے جتنا بھی پڑو ایک کروڑ بھی روزانہ کا پڑو پچا جو کرم ہی کرم ہے رحمت ہی رحمت ہے یہ دونوں نظام درودے پار اور استقفار یہ دونوں نظام رحمت کے ہیں طبیب میں نے بیان میں تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمارے کاموں میں رکافتیں کسی ہوتی ہیں رحمت سے دوری تو جب رحمت ہی چھم چھم برسے گی تو رزق بھی بھی چھم چھم پھر گھر میں دروازے توڑ کے داخل ہوگا اگر آپ دکان کرتی ہیں گھاپوں کا رشنی ختم ہوگا اپنی دکان پہ بیٹھ کے اپنے کوئی دفتر ہے اس پہ بیٹھ کے اپنی کوئی فیکٹری ہے اپنا کوئی ذمہ دارہ ہے تو کیا کرو اللہم صلی علیہ محمد استغفر اللہ اللہم صلی علیہ محمد استغفر اللہ اللہم صلی علیہ محمد استغفر اللہ یہ سب سے چھوٹا اور کم ذکر ہے دونوں میں نے جوڑ کے بتا دیئے ہیں اور اگر اللہ آسانی کرے تو پھر کیا پڑھو اللہم صلی و صلی و بارک اللہ سیدنا و مولانا محمد عبدکہ و رسولک و صلی و المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات استغفر اللہ اللہ ذی لا الہ اللہ هو الحی القیوم و عدو ہو علی اور اگر اللہ اور حمد دے دیتے ہیں آپ کہتے ہیں میرے مسئلے جلدی حل ہوں تو پھر کیا کروگے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد اللہ مبارک و علیہ محمد و علیہ محمد اللہ مبارک اللہ بارک اللہ بھی راضی اللہ کا نبی بھی راضی اللہ بھی راضی اللہ کا نبی بھی راضی جب دبان پر گاکوں کا رش نہیں ہے آسانی ہے دفتر میں آسانی ہے کاروبار کی جگہ پہ آسانی ہے تو یہ بھلا عمل کرو چل پھر رہے ہیں مسروفیت ہے گاگوں کو سودا دکھا رہے ہیں کام کا وقت ہے تو دودھے ابراہیم نہیں پڑھا جا سکتا اس وقت کیا کرو صل اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کپڑا دکھاتے جو بی بی یہ دیکھو باجی یہ دیکھو یہ نیا ڈیزائن آیا ہے اور پڑھتے جاؤ صل اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ اور کوئی دکان نہیں ہے کسی بھی کسی ترکرہ کی دکان ہے دکان پہ بیٹھے جاؤ اس کے لیے وضو کی قید بھی نہیں ہے عورتیں ہیں تو نپاکی کی قید بھی نہیں ہے ہر حال میں پڑھو اور جب میں نے بولا کہ جب آسانی ہو تو پھر کیا کرو دودھے ابراہیم کے ساتھ سیدو الاستغفار پڑھو انشاءاللہ العزیز ہر طرح کی مالی بندشتی اللہ آزاد فرما دے گا میں نے قرآن مجید سے بھی آپ کو سمجھا دیا اور دو عمال بھی آپ کو وہ بتا دیئے جو دو عمال اللہ کو محبوب ہیں سونا دیئے آپ کو سونا دیس کی گی دیئے آپ کو پیروں کا بتایا ہوا بابے کسی کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں دیا وہ وظیفہ بتایا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے جو اللہ کو پسند درود کس کا وظیفہ ہے اللہ کا اور استغفار کس کا وظیفہ ہے کملی والے کا تو میں نے ایک وظیفہ حضور کا دے دیا ہے ایک وظیفہ حضور کے خدا کا دے دیا ہے بتاؤ اور آپ نے کیا لینا ہے پھر بھی اگر آپ کے مسئلے حال رینہ ہوتے تو پھر آپ کو ہی حل ہونا پڑے گا تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیو پر بار میں سونے ہونے بھی اجازت ہیں